موسیقی ہرو نمشکار عداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کارکرم میں ہم آپ کو جو دیش میں بڑی خبریں ہوتی ہیں دیش میں یا ودیشوں میں اس خبر کے پیچھے کی خبر کیا ہے وہ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جانکار لوگوں سے بات کرتے ہیں اور آپ کے روبرو کراتے ہیں تاکہ آپ براہ راست سمجھ سکیں کہ آخر ان خبروں کے پیچھے ہو کیا رہا ہے ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں ایودیہ کے معاملے پر جو سنوائی تھی وہ ختم ہوئی ہے اور اب فیصلہ آنا باقی ہے پورا دیش فیصلے کے انتظار میں ہے ایسی صورت میں اب بھی کورٹ کو مختلف طریقوں سے انفلوینس کرنے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے دونوں فریقوں کی طرف سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں یہ ایسا اب سے پہلے نہیں ہوا کورٹ کا ایک حق ہے اختیار ہے کہ وہ ہیرنگ سنتی ہے اس کے بعد فیصلہ ریزرو کرتی اور وہ کسی ایک خاص تاریخ پر فیصلہ دے دیتی ہے لیکن اس وقت ایودیہ کے معاملے میں بلکل مختلف قسم کے واقعات ہو رہے ہیں میرے ساتھ قاسم رسول علیہ صاحب ہیں جو ویل فیر پارٹی کے نیشنل پریزیڈنٹ ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی جو بابری مسجد کمیٹی ہے اس کے کو کنوینر ہیں اور جنرلسٹ ہیں بہت پرانے بہت ہی دنیا دیکھی ہم آپ کو بہت عرصے سے پڑھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں آپ بتائیے کہ یہ جو کورٹ کی ہیرنگ کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیوں ایسا ایسی صورتحال کیوں بنی ہے آپ چونکہ نزدیک سے دیکھ رہے ہیں عدالت میں جو کچھ ہو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آپ بتائیے ہمارے ویورز کو کہ آخر اس میں کیا دعو پیچ ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کا جو مقدمہ ہے وہ اس وقت میں ایک جذباتی سٹیج میں ہے اور دو کمیٹیز کے درمیان میں ایک بڑا مسئلہ ہے اس میں صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو مختلف انگل سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ یہ اپنی زمین سرنڈر کر دیں مسجد سرنڈر کر دیں درمیان میں سپریم کورٹ نے خود ایک بار یہ کہا کہ اگر یہ مسئلہ سالسی سے حل ہو جائے تو ہم اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو ہم نے بھی اسے اتفاق کیا ہم نے کہا کمیٹی کہ ہم باتچیت کے ذریعے سے مسئلہ غرحل جاتا ہے تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے ہم اس سے پہلے باتچیت کرتے رہے ہیں لیکن باتچیت سے کوئی نتجہ نہیں نکلائے لیکن اگر سپریم کورٹ کی اگرانی باتچیت ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے تو سالسی کمیٹی کے ساتھ باتچیت ہوئی لیکن وہ باتچیت ناکام رہی ہے تین میں نے سالسی کمیٹی نے یہ سبمیٹ کر دیا کہ ہم کسی نظر تک نہیں پہنچ سکے وہ معاملہ لپٹ دیا گیا اب جب مقدمہ آخری سٹیج میں آ گیا تو پھر سالسی کمیٹی طرف سے ایک پروپوزل سپریم کورٹ سامنے آیا کہ سنی سینٹرل باغ بورٹ کے جو چیئرمن ہے زفر فاروق علی صاحب ان کے طرف سے اور نرواہی اکھاڑا جو کہ پارٹی نہیں ہے اس کیس میں ان کے طرف سے یہ بات آئی ہے کہ وہ باتچیت سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے رکھا عدالت نے تو ہم لوگوں نہیں ہندو فریق نے بھی اور مسلمان فریقوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہمیں باتچیت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے عدالت میں جو کاروائی چل رہی ہے اس کو باقی رکھا جائے اور ہم جاتے ہیں کہ عدالت ہی فیصلہ کرے لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر کچھ لوگ باتچیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دیا جائے اور ہم سپریم کورٹ کی کاروائی کو جاری رکھیں سپریم کورٹ کی کاروائی جاری تھی اور مسئلہ تقریباً آخری سٹیج میں آ گیا تھا سولہ نو اکتوبر کو سپریم کورٹ کو ہم سب کو سن کے آخری بار اس کو کلوز کرنا تھا بحث کو اس موقع پر سالسی کمیٹی کے طرف سے ایک پروپوزل چونکہ یہ انسٹرکشن سپریم کورٹ کے سالسی کمیٹی کو تھے کہ آپ جس نتیب پہنچیں وہ بند لفافے میں کانفیدنشلی آپ ہمارے حوالے کر دیں لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جو بند لفافہ سپریم کورٹ کو دیا وہ لیگ بھی ہو گیا اور اخبارات میں اور بعض چینل میں یہ بات آ گئی کہ سنی سنٹرل ورگ بورڈ کے طرف سے یہ پروپوزل سالسی کمیٹی کو دیا گیا ہے کہ اگر وہ بعض شرطیں مان لیں تو سنی سنٹرل ورگ بورڈ اس مقدمے کو واپس لے سکتا ہے یعنی وہ زمین دے سکتا ہے نہیں نہیں واپس لے سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں اس میں صرف سنی سنٹرل ورگ بورڈ پارٹی نہیں ہے مسلمانوں کے طرف سے آٹھ پارٹیاں ہیں تو اس میں سے ایک سنی سنٹرل ورگ بورڈ ہے اگر سنی سنٹرل ورگ بورڈ دراو بھی کر لے تو کیس ختم نہیں ہوتا ہے اچھا ایک بات دوسری بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ پورے ملک میں کنفیجن تو پیدا ہوا کہ سنی سنٹرل ورگ بورڈ ایک مین پارٹی تھی اس کیس کے اندر اور وہی اس میں پیچھے ہٹ رہا ہے لیکن ہم نے جب اس مسئلے پر ہمارے طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہمارے طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سپریم کورڈ کو دیا جانا چاہیے کہ سنی سنٹرل ورگ بورڈ کے طرف سے یہ جو پروپوزل ہیں وہ ہمارے لئے ایکسپٹیبل نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کورڈ کا ہی فیصلہ اس میں فائنل آنا چاہیے اور ہم اس مسئلے پہ بابری مسجد پہ کوئی سودے بازی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے چونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آرکلوجیکل سرویف انڈیا کے تحت میں جو مسجدیں ہیں وہاں نماز پڑھنے کی جانت دے دی جائے اور جو نائنٹی ون کا جو عبادت گاؤں سے مطالع قانون نے اس کو سخت بنا دیا جائے دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ سی ایو نے جو ورک بورٹ کے تھے انہوں نے باز ابتہ یہ کہا کہ یہ فیصلہ زفر فاروقی کا پرسنل فیصلہ ہے سنی سنٹر ورک بورٹ کے کمیٹی نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اس فیصلے کی کوئی حیثت نہیں یعنی ایک طرح سے ٹریک سے ہٹانے کی کوشش ہے لیکن آپ کو یہ بتا دوں میں آپ کو سنی سنٹر ورک بورٹ کے جو چیئرمن ہیں ان کے خلاف کئی کرپشن کے مقدمات اسٹیٹ گورنمنٹ نے فائل کیے ہیں اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے ابھی سی بی آئی کو کہا ہے کہ اس کو انرسٹیگیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پریشر ان پر بنایا جا رہا تھا اور اس کا نتیجہ وہ سامنے آیا لیکن ایک مطلب تو یہ تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کورٹ نے جب سب مکمل ہو گئی بحث تو اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے وہ آپشن ہے مولڈنگ آف ریلیف کا یعنی یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کس حد تک راحت دینے کے لئے تیار ہے اور سب پارٹیز ہی کہا کہ تین دن کے اندر آپ اپنی بات ہم تک پہنچا دیں تو باقی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے یہ جو مولڈنگ آف ریلیف دیا ہے اس میں یہ کہا کہ ہماری زمین ہے ہم کو آپس کی جائے ہمارے طرح سے جو مولڈنگ آف ریلیف دیا گیا مسلمہ مسلم فریمہ طرح سے سب نے سائن کر کے دیا اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوگا یہ ملک کی تاریخ میں دور رس نتائج کا حامل ہوگا اور یہ آنے والی جنریشن کو افٹ کرے گا یہاں کی سیاست کے رخ کو متین کرے گا تو سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ دیتے وقت میں ملک کے سنویدان کو ملک کے دستور کو ملک کی کانسٹیوشن کو سامنے رکھنا چاہیے اس کی اقدار کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس طرح کا فیصلہ دینا چاہیے کہ اس کے وہ حق و انصاف کے مطابق ہوں اور کانسٹیوشن کی ویلیوز کو وہ ریفلیکٹ کرے ہمارے تفسیح یہ جواب دیا گیا تو یہ جو ابھی آپ دو دن سے جو ایکٹیوٹی دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اس طرح کی ایکٹیوٹی تھی مولڈنگ آف ریلیف میں ہر پارٹی نے جو جواب دیا وہ چیزیں اخبارات میں آئیں تو کیا اس میں کیا لگتا ہے یعنی ایک تو یہ کہ بہرحال مسلم فریق کے طور پر آپ وہاں ایک امپورٹنٹ پارٹی کے طور پر آپ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا فیصلے کے بعد اور ملک میں حالات ٹھیک رہے ہیں کمنل ٹینشن نہ ہو اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کہیں گے عام لوگوں کو کس طرح سے اس سے گزر جائیں اور ملک کے حالات بھی ٹھیک رہے ہیں کیا ہونا چاہیے اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مقدمے کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی ویورس کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ کے فضو کرم سے جس طاقت اور قوت سے مسلم فریقوں نے مقدمہ لڑا ہے اور تقریباً یہ جو آستہ کا جو فراٹ کیا جا رہا تھا پورے ملک کے ساتھ میں اس کو ایکسپوس کیا کمپلیٹی ہم نے یہ بتانی کوشش کی کہ اٹھارہ سو پچپن میں پہلی بار وہاں چبوترا بنا اس سے پہلے چبوترا بھی نہیں تھا اور انیس سو انچاس تک چبوترے کو ہی یہ کہا جاتا رہا کہ یہ رام جنب بھومی ہے یہی رام پیدا ہوئے تھے اس پاس انیس سو انچاس میں بائی دسمبر کو مورتیاں اٹھا کے اندر رکھ دی گئی اس پاس یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جگہ جو ہے وہ ہے لیکن آپ کو معلوم چاہیے کہ جتنے فریق تھیس کے اندر ان میں سے کوئی آدمی بھی نائنٹین ایٹین نائن تک یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ آستہ اس جگہ سے ہماری وابستہ ہے نائنٹین ایٹین نائن میں ایک مقدمہ فائل کیا گیا رام جنب بھومی نیاز کی طرف سے اور اس میں یہ کہنا شروع کیا گیا کہ ہماری آستہ اس چبوترے سے یہی رام پیدا ہو گئے تھے یعنی تقریباً صرف تیس سال پرانی بات تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ یعنی پندرہ سو اٹھائیس میں مسجد تعمیر ہوئی پندرہ سو اٹھائیس سے اٹھارہ سو انیس سو نواسی تک آپ کی آستہ اس گمبت کے نیچے سے نہیں تھی اب آپ کی آستہ اس سے ڈیولپ ہو گئی ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ کڑڑو ہندو کی آستہ ہے یہ ایک فراڈ ہے جو کوئی ردیش کا ساتھ کیا جانا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ ہم نے دستاویزی ثبوت دیئے حقائق بتائے شہادتیں دی ریوینی ریکارڈ دیئے لینڈ ریکارڈ دیئے مغریہ سلطنت میں اور اس کے بعد برٹش کے دور میں جو گرانٹ ملتی رہی ہے مسجد کو وہ ثبوت فرام کیے انیس سے چونتیس میں جو فساد ہوا تھا اس میں ہندو پر جو پینلٹی لگائی گئی تھی اس پینلٹی سے جو ریوینی جنریٹ ہوا تھا اس کا کچھ پیسہ جو ہے امام کو دیا گیا متولکت کیا گیا اس کے ریکارڈ پیش کیے حکومت نے اس کو ریپیر کروا کے جب ہینڈور کیا مسجد کو اس کے ریکارڈ پیش کیے اور ہر طرح سے ثابت کیا کہ یہ مسجد پر مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی مسجد ایک ساتھ ستری زمین پر بنائی گئی اور مسجد اللہ کے لئے وقف ہوتی ہے اس مسجد کو نہ بیس سکتے ہیں نہ گفت کر سکتے ہیں نہ اسے کسی کو دے سکتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال دیکھئے اگر حقائق اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ آئے گا تو وہ مسلمانوں کے حق میں آنا چاہیے لیکن ظاہر ہے بات ہے یہ بات یعنی ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ علج گیا ہے اور جس طرح یہ دو کمیلٹی کو ایک طرح سے اس میں علجا دیا گیا ہے اس میں اس بات کا بھی اندیشہ ہے دیکھیں تین چار طرح کے فیصلے آ سکتے ہیں ایک فیصلہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ علابہ ہائی کورٹ کے لکھنو بینج کا جو فیصلہ تھا اسی کو ریٹین کر دیا جائے یعنی ون تر ون تر ون تر دوسری بات یہ اس کے امکانات کم ہیں اس کے خلاف ہر فریق آیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کو دے دی جائے اس کا امکان ہے تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کلولو ہندو کے جنس بات کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو نگلک نہیں کر سکتے ان کی حوالے کر دیا جائے یہ بھی امکان ہے لیکن ایک بات اور ہو سکتی ہے اور وہ یہ بات ہو سکتی ہے جس کا غالب امکان ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ زمین نہ مسلمانوں کو دی جائے نہ ہندوں کو دی جائے اسے نیشنلhole منومنٹ بنا دیا جائے اور اس کے علاوہ جو سرسٹھ اکر زمین حکومت نے ایکوائر کی تھی مسجد کے ساتھ ساتھ مسجد کی جگہ کو چھوڑ کر باقی سرسٹھ اکر زمین میں ایک مندر اور ایک مسجد تعمیر کر دیا جائے چونکہ یہ ایکوائر کرنے کا مقصد بھی یہی بتایا گیا تھا اچھا اسی بیچ میں جب یہ ایک کلوز ہو چکی ہیئرنگ ایک مندر کے فریقوں میں سے کسی کی طرف سے ایک پروپوزل آیا کہ صاحب یہ جو دسپیوٹڈ لینڈ ہے اس کے بعد جو ایکوائر لینڈ ہے وہ بھی ہمیں چاہیے چونکہ فیسلیٹیز کی ضرورت ہوگی ڈیووٹیز کیلئے ضرورت ہوگی یعنی وہ وہاں رکنے کی بات نہیں کر رہے وہ اور آگے کا اشارہ دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ملک میں ایک طرح سے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش ہے یا ایک جو کمنل پیشنز ہیں اس کو گرم رکھنے کی کوشش ہے آخر کیا کہاں تک چونکہ حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ ان کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی جو غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں بلکہ جو ہم نے موب لینچنگ میں دوسرے ایشوز میں دیکھا ہے کہ جو وکٹم ہیں اسی کے گھر والوں پر مقدمے ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس قسم کی پرووک کرنے والی باتیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں دیکھیں اثر میں جو سرسٹ اکا زمین اکوائر کی تھی نسیب وراؤ کے زمانے پر باگویند کا یہ کہا گیا تھا کہ یہ زمین ہم اکوائر کر رہے ہیں اس میں ایک مندیر ہوگا ایک مسجد ہوگی ایک لیبریڈی ہوگی اور شردحالوں کے لیے کچھ تھیرنی کی جگہ ہوگا یہ پرپس بتایا گیا تھا سپریم پورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا یہ مشہور مقدمہ ہے اسماعیل فاروقی ججمنٹ کے نام سے نائنٹی فور میں اس کا ججمنٹ آیا اس ججمنٹ پہ یہ کہا گیا کہ اگر فیصلہ اچھا اس نے ان مقدموں کو ریوائیو کر دیا تھا جس کو یہ ختم کر دیا تھا انہوں نے اکوائیوشن کے بعد انہوں نے مقدمے کو ریوائیو کر دیا اور کہا کہ بہلے بابری مزید کا فیصلہ ہوگا اس وقت تک کہ یہ زمین حکومت کی تحویل میں رہے گی کسی کو نہیں دی جائی جب بابرید کا فیصلہ اگر مسلمانوں کے حق میں آتا ہے تو مسلمانوں کو یہ زمین ہینڈر کر دی جائے گی اس کے علاوہ جانے کے لیے راستہ دیا جائے گا اس کے علاوہ انہیں وہاں پر کچھ اور فیصلیس کے لیے وضو خانہ وغیر بنانے کے لیے بھی زمین دی جائی لیکن اگر یہ زمین کا فیصلہ مسلمانوں کے خلاف جاتا ہے تو اس صورت میں اس سڑھ سڑھ اکر زمین میں سے ہی مسلمانوں کو مسجد تعمیر کرنے کے لیے جگہ دی جائے گی آئیو دھیا کہنے کے بعد میں پھر لکنہوں کی بھی بات شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے نہیں وہ لکنہوں وغیرہ کچھ نہیں آئیو دھیا اسی جگہ پہ اور اس کے بعد جو باقی ماندہ زمین ان تمام اس کیم کو پورا کرنے کے بعد بچ جائے گی تو جن لوگوں سے لی گئی تھی ان لوگوں کو واپس کرتے جائے گی یہ فیصلے کے ہوتے ہوئے جب تک کہ یہ فیصلہ باقی ہے اس وقت تک کہ اس پر کوئی اور کاروائی نہیں ہو سکتی اب ایک بات اور بھی ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ فیصلہ جو بھی آئے سپریم کورٹ کا موجودہ جو حکومتیں آپ جانتے ہیں وہ یہ کہتی رہی ہے کہ اگر ہمارے خلاف آیا تو ہم قانون لائیں گے تو اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ حکومت جو ہے ایک قانون لاکر اس زمین کو ہڑپ لے واپس لیکن ظاہر بات ہے کہ ایسا جو کرے گا وہ غیر قانونی کام ہوگا اور پھر ہم اس کو چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ کی اگیسٹ ہوگا اگر سپریم کورٹ کی اگیسٹ ہوگا یہ اپنے آپ میں اچھا ایک ایک اور پہلو عام طور پر سامنے نہیں آیا اس سپریم کورٹ کی ہیرنگ میں تو ایک بار کچھ آیا تھا مسلم فریقوں کی طرف سے نرسیمہ راؤ نے جو انیس سو بانوے میں اس مسجد کے گرائے جانے کے بعد ایک بیان دیا تھا کہ ہم مسجد دوبارہ بنا کر کے ہم دے گے یعنی وہ اسٹیٹس کو واپس اسی پوزیشن میں لائیں گے کیا ہمارے مطلب مسلمانوں کی طرف سے کیا کوئی اس پر کبھی دباؤ ڈالا گیا کورٹ پر کہ ہمیں وہ حالت دیجئے ہم اس پر بات ہی نہیں کرتے ہمیں وہ حالت دیجئے جس میں ملک کے پرائم نیسٹر نے جس کیا تھا کیا اس پر کبھی کوئی قانونی مسلم فریقوں کی طرف سے کوئی بات ہوئی اس سپریم کورٹ سے پہلے دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ جس وقت بابری مسجد شہید ہوئی جہاں اگر نرسی مراؤ چاہتے تو بابری مسجد کی پہلا جب مینا گرا تھا پہلا گمبت گرا تھا اسی وقت وہاں پہ صدر راج نافذ کر دیتے لیکن انہوں نے پوری مسجد ڈیمولیش ہوگی تو خود کلیان سنگھ نے اس طفح پیش کر دیا اور اس کو آج شام کے چھے بجے صدر راج نافذ لیکن آپ کے یہ سن کر حیرت ہوگی اس کے بعد چالیس گھنٹے تک وہاں میکشف ٹیمپل بنتا رہا یہ نرسی مراؤ کی سرکردگی میں ہوا اس کے بعد کوٹ نے جو اسٹے آرڈر دیا وہ سات جنوری کو دیا نائنٹی نائنٹی تھری کو کہ وہ جب میکشف ٹیمپل بن گیا تو اس کے اسٹیٹس کو باقی رہ گا تو یہ جو نرسی مراؤ صاحب نے کہا تھا کہ ہم مسجد تامیز کریں گے یہ سب زبانی جمعہ خرچ تھا اور اس کے بعد جب ان سے ایک انڈیا ٹوڈے کے انہیں انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا بھئی دیکھی یہ حکمت کا کام ہی نہیں ہے مسجد مندر بنانے کا وہ تو غلط بات ہے ہم کیسا بنائیں گے مسجد وہ تو مسجد جو لوگ مسجد مندر بناتے وہ بنائیں گے ہم کیسا بنائیں گے حکمت نہیں بنا سکتے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ زمین آہ ایون شام میں اکوائر کر لینے کے بعد جیسے شام میں حکمت بن گئی تھی ان کی سینڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آ گیا تھا اس وقت بھی اگر اسٹی آرڈر لگا جا جاتا تو اس وقت کوئی میکشف ٹیمپل نہیں تھا وہاں وہ زمین باقی رہتی وہاں کوئی ٹیمپل نہیں تھا وہ زمین بیرن ہوتی ہے لیکن اب تو وہاں ایک میکشف ٹیمپل بن گیا تو اب تو اصل میں عدالت سے اگر آپ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ وہ زمین ہم کو دے دی جائے تو وہ کہی کہ اسٹیٹس کو لگا ہوا ہے اور وہ اسٹیٹس کو نائنٹی تری کا ہے سات جنوری نائنٹی نائنٹی تری کا ہے جس وقت وہاں ایک میکشف ٹیمپل بنا ہوا تھا البتہ ہم نے سپریم کورٹ میں باز ضرور کی مقدمہ لڑتے وقت میں کہ ہم نے جو حقائق دیئے ہیں ہم نے جو ثبوت فراہم کیے ہیں لینڈ ریکارڈ روین ریکارڈ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بابی مجد کسی مندر کو طور کے نہیں بنائے گی تھی پندرہ سو اٹھائیس سے لے کر انیس سو انچاس تک بھی مسجد رہی ہے وہاں نماز باز اپتہ ہوتی رہی ہے سرکار کے دستاویزات بتاتے ہیں ایف آئی آر جو مہورتی عرف میں بات پہ ایک ہندو کانسٹیبل نے کروائی تھی اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی اور اس کے علاوہ تاریخ سبو ہوتا ہے تاریخ حقائق ہے اس کی روشنی میں اس مقدمے کو کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو اور آخری دن ڈاکٹر آجید ہم نے یہ بات کہی ہے عدالت سامنے کہ ہمیں زمین واپس کی جائے تاکہ ہم وہاں مسجد تعمیر کر سکیں اب اس صورت میں جس طرح کا ملک میں ماحول ہے اس میں اگر اگر مثال کے طور پر یہ کسی بھی ایک فریق کے حق میں جاتا ہے اس میں ملک میں حالات صحیح رہیں کوئی کوئی فرقہ وارانہ فساد نہ ہوں آہ لوگوں میں مل محبت رہے اس کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں آپ تھوڑا سا آپ بتائیں کیا کیا صورت ہو سکتی ہے اور اس میں خود مسلم جو سنگٹھن ہیں جو ادارے ہیں وہ ان کا کیا رول ہوگا اور کس طرح سے آہ عوامی سطح پر کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو اس سے بچنے کا کیا طریقہ دیکھیں میرا دردتی خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ملک میں امن رہے سلامتی رہے پیس رہے یہ بنیانی ذمہ داری حکومت کی ہے حکومت کو چاہیے کہ ایک تو وہ ماحول بنائے دوسرا اگر کوئی انٹورٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو روکے سختی کے ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر جو انصاف پسند لوگ ہیں مہندووں میں بھی ہیں مسلمانوں بھی ہیں وہ اس مسئلے پر اب جو وقت ہے اس وقت عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے کا جو وقت ہے ظاہر ہے کہ اب تقریباً ایک مہنے کا وقت ہے اس سے پہلے ہی آئے گا اس درمیان میں ان لوگوں کو بھر کر سامنے آنا چاہیے جس میں ہندو بھی ہوں مسلمان بھی ہوں یعنی وہ سویل سویٹی اور سویل سویٹی یہ کہنا چاہیے کہ بھی فیصلہ چاہے کچھ ہو ملک کے امن ومان کو بھی باقی رکھنا ہے اور فیصلہ جس پارٹی کے حق میں ہوگا اس پارٹی کے حق میں وہاں اس کو اجازت دینی چاہیے وہ مسجد بنائی یا مندر بنائی میرے خیال سے اس سے زیادہ اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں چونکہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ایک پارٹی کے نزدیک تو یہ ایک پارٹیکل ایشو ہے جی وہ تو یہ چاہے گی کہ اس کا زیادہ زیادہ مالج اس کو ملے جی اگر فیصلہ اس کے خلاف جائے گا تو وہ تو آگے بڑھ کر اس میں قانون سازھی کرنے کی کوشش کرے گی تو دیکھیں حکومت میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود ملک کے اندر بدامنی چاہتے ہیں جی ملک کے اندر پلرائیزیشن چاہتے ہیں اور وہ ان کے نزدیک زیادہ زیادہ جھگڑے ہوں گے تو زیادہ پلرائیزیشن ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت سب سے بڑا رول جو ہے وہ سیلسٹائٹی کا ہے سیلسٹائٹی کو آگے بڑھنا چاہیے اور یہ صاف طور پر کہنا چاہیے کہ ہم کسی قسم کی بدامنی اس ملک میں پیدا نہیں ہو لیتے ہیں بہت بہت شکریہ قاسم رسول علیہ صاحب آپ نے بہت ہی تفصیل سے بتایا ہمارے ویورز کو بہت ہی کمپلیکس بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور پورا ملک بلکل جیسے سانس روک کر کے انتظار کر رہا ہے اور کوئی بھی میں سمجھتا ہوں رائٹ مائنڈڈ اور انصاف پسند آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ ملک میں کوئی بھی بدامنی ہو اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم امن کو قائم رکھنے کے لیے مسلسل ایسے لوگوں سے بات کریں تاکہ ہمارے ویورز بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں سمجھیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت بہت شکریہ دھنیواد جے بھارت جے ہن